اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی لا یبلق مدہتوه القائلون ولا یحد الحق مشتیدون اللہ زی لایسان صفت ہی یحد المحدود دی ولا نفت الممدود ولا وقت المعدود علا عجل الممدود فتر القلائقہ بے قدرت ہی وَنَشْرَ الْرِيَا خَوْبِ رَحْمَتِ ہی وَوَدَّتْ تَوْبِ سَكُورِ مَیدَانِ جَا عَلَّتْ عَزْمَتُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّهِيَتِ وَالإِقْرَامُ وَالْمِنْحَاجِ علا عجل بیدی والکتاب الحادی والمولود او بے مکہ بے حجرت او بے تہبہ علا بے ذکر او بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور وَالنُّورِ سَاتِ وَالزِّيَا اللَّهِ مِنْ سَيَّدَيْنِ الْمَمَجْدِ وَالْمُسْتَفَى الْأَمْجَدِ وَالْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ عَبُ الْقَاسِمِ مَحَمَّدِ سَلْوَادُ وَالْسَّلَامُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا سَلُوكُمْ عَجْرَنِ الْمَوَدَّتِ فِي الْقُرْبَى عزیز آنِ گرامی عیسائد کے زیر میں مبدد کے سہارے سے ہماری آپ کی گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ مگر ایک شیر ذہن میں آگیا ہے جو کاتبِ کُل ہو وہ قلم آج عطا کر جو کاتبِ کُل ہو وہ قلم آج عطا کر اور لکھنے کے لیے بھیج دے سلسل و کوثر لکھنے کے لیے بھیج دے سلسل و کوثر اور جبریل کے پر بھیج دے کاغس کی جگہ پر حصہ حصہ تیرا مدھت میں ہو جائے برابر کیوں؟ تیری بھی مشیت کی قلم دان ہے زہرہ اور میرا بھی زہرہ آج کا عنوان ہے زہرہ جو کاتبِ کاغس کی بھیج دے سلسل و کیج مممممممممممممممممممممممممممممممار اپنے مجاز کے متعلق میں اکثر بتاتی ہوں کہ جو دوران مطالعہ مجھے کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ کی امانت سمجھ کے میں خیانت نہیں کرتی ہوں وہ آپ کے سامنے پیش ہے پتہ نہیں اس موضوع کے درمیان یہ باتوں کا موقع ملے یا نہیں ملے جو اور آئے گا ذہن میں وہ آپ کے حوالے ہوگا مگر وہ مختصر سا وقت رہتا ہے مگر چند بہت اہم باتیں کیونکہ آپ مایاناز ذاکر اور ذاکراؤں کو مسلسل سمات فرما رہے ہیں الحمدللہ شہزادی کے حوالے سے یہ علم اور یہ اتنا بڑا علم ہے کہ چودہ سو سال سے ایک بوند نہیں نکل پایا ہے تو انشاءاللہ جو بھی بات میرے مولا دیں گے مجھے توفیق وہ میں آپ کے سامنے کروں گی مگر کچھ خاص باتیں جو بہت سارے میرے پاس فون آتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں وہ سب کے لیے انشاءاللہ پہلے تو زیارتِ آشورہ کو ضرور پڑھئے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میری بہت مبارک بات ہے بہت مبارک بات ہے کہ آیت اللہ بہجد کے جو وہ تھے استاد ان کو انہی نے خواب میں دیکھا تھا اور انہی نے دیکھا کہ وہ جنت میں تشریف فرمائے پوچھا کہ آپ کو تو کوئی خواہش نہیں ہوگی آپ تو بڑا مقام بڑا مرتبہ بلند ہے ان کا تو کہا آپ کو تو کوئی خواہش نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو جنت ملی گئی ہے کہا نہیں بہجد مجھے بھی خواہش ہے کہا کیا خواہش ہے کہا کاش ایک بار پروردگارِ عالم ایک زندگی اور دے دیتا کیا کرتے پھر تب میں زیارتِ آشورہ پڑھتا عزیزو زیارتِ آشورہ خالی روزِ آشورہ کی زیارت نہیں ہے ساری مشکل پریشانیاں ہا جائے ضرورت ہر چیز جتنی پریشانیاں دور ہو کے ہر قیماش کی کیونکہ قرآنِ مجید میں ہر خوشکتر موجود ہے دنیا کا کوئی گوشہ زندگی کا حیاتِ طیبہ میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو یہاں پر نہیں ہوگی مگر دارہ بہنے وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہر سربائیت کی اپنی الگ اہمیت ہے مگر زیارتِ آشورہ کو آپ مکمل پیکج سمجھئے اور ایک نمازِ شب کو یہ مومن کی پہچان ہے یہ دو چیزیں الحمدللہ بانیے مجلس کے لئے ممبر سے سبھی لوگ دعا کر رہے ہیں کرے یا نہ کرے ہیں وہ جو شہزادی تشریف لائیں ہیں وہ تو ان کا دسترخان بھی وسیع رکھیں گے اور صحتے بھی اچھی رکھیں گے معمولی یہ بات نہیں یہ موجزہ ایسی ایسی جگہوں میں بنارس میں جو اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے اور یہ مجلسیں نہیں ہیں پورے مکتب ہیں مکتب اوپن یونیورسٹی ہے آسان بات نہیں ہے اتنے اتنے مایاناز علماءوں کو دو دن پڑھوانا اور پھر پورا ایک دن ذاکرہوں کو کتنی قیمتی ذاکرہ ہیں اور کتنی نالج دے کے آتی ہیں آپ کو آرام سے ماشاءاللہ ملتا ہے بس فرش کو پکڑیے دعا کریے کہ تین دن سے مسلسل جو ہم لوگ سننا ہے یا شہزادی توفیق دیجئے اس پر عمل کرنے کے لئے سلوات دیجئے محمد والے محمد تو انہی نے کہا یہاں آکے پتہ لگا ہے کہ زیارت ہے آشورہ کا کیا مرتبہ ہے اب مراجع تھے تو کیا اور انہی نے کوئی قصر باقی رکھی ہوگی یعنی کہ آپ کو جب جب ضرورت ہوئے ایک بار نہیں ہمیشہ پڑھتی رہیے اور پھر نماز شب کو نماز شب کو لوگ بہت گھراتے ہیں وقت نہیں ہوتا ہے بچوں کے پاس بڑے تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں اور میں ایک بات ضرور ممبر سے کہوں گی جو نیک کام کرتے ہیں جن کے اخلاق بلند ہیں اور جو مجلسوں میں سنتے ہیں جو کتابوں میں دیکھتے ہیں جو شیعان علی ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں وہ دو دو رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں کہ اس زبانے میں توفیق ہونا بھی بہت بڑی بات ہے یہ بات نہیں ہم کرتے ہیں تذکرہ نہیں کرنا ہے کسی سے کہ ہم نے کیا کیا نیک کامل کرتے ہیں لیکن اس کے بارگاہ میں ضرور کہنا ہے پروردگارِ عالم تیرا شکریہ کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ جا نماز پر کھڑے ہو کہ تیری نماز کو ادا کر پا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے نماز کیا پڑھیں تم ہو کیا تمہاری حیثیت کیا تمہاری عقاد کیا تم پڑھ ہی نہیں سکتے کہا کہ گناہوں کی زنجیریں ایسے پکڑے رہتی ہیں جو گناہوں میں منمس ہوتے ہیں وہ کبھی مسلے کی طرف جا نہیں سکتے عزیزوں نماز شب اور اس کا شارٹ کٹ بھی جو کتابوں میں ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت صحیح ہے جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو آغاز کے لیے پھر جب عادت ہو جائے جب ہی بیچویل ہو جائیں بچیاں پھر وہی کتابوں میں جو ہیں وہ پڑھیں لیکن یہ بھی غلط نہیں ہے پہلی بات جو سب میرے پاس فون آتے ہیں اور مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ آدھی رات میں اٹھ نہیں پاتے ہیں آدھی رات میں پڑھ کے ہی تو سوتے ہیں کہا کہ عشاء کے بعد بھی آپ نماز شب کو پڑھ سکتی ہیں اور نماز شب کا یہ کیاں بہت بڑا بڑا فلیکزیبل یہ اسلام ہے اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے بس ایک قدم بڑھانے کی دیر ہے ایمان پر ایک قدم کہاں کہ آپ عشاء کے بعد بھی فتوہ آ چکا ہے آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور آٹھ رکعات جو پڑھنے چل رہی ہیں اس کی نیت کے لیے نماز شب پڑھتی ہوں آٹھ رکعات دو دو کر کے پڑھئے اور پہلی رکعات میں الحمدو اور رکو اور سجدہ رکو کو بھی اور شورٹ کر دیئے سبحانہ رب العظیم اور سجدہ کو بھی شورٹ کر دیئے ایک ہی بار سبحانہ رب العالی بس کھڑی ہو جائیے دوسری رکعات پڑھئے الحمدو اور قنود پڑھئے دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس جلدی سے عزیزانِ گرامی صرف دس منٹ نہیں لگتے ہیں اس نماز کو اسی طرح سے آٹھ پڑھی شفاہ بھی پڑھی اس میں تو اور شورٹ ہو گئی خنود ہی نہیں ہے دونوں رکعات میں وطر کو بھی پڑھ لیجئے ایک رکعات اتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی جو شہزادی کے چاہنے والے ہیں انہیں نے کبھی نمازِ شب کو شہزادی نے ترک نہیں کیا شہزادی زینب کے حوالے سے آپ تمام فضائل و مسائب میں سنتے رہتے ہیں کہ انہیں نے کربلا مولا میں اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی نمازِ شب کو ترک نہیں کیا تو کوئی تو بات ہوگی کوئی تو اہمیت ہوگی کوئی تو اچھائی ہوگی تو ان سب چیزوں کو جس پر اچھی طرح سے کام کیا گیا اس پر ہمیں بھی کام کرنا ہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد یہ سارے سال کا مکمل پیکج ہے یہ دونوں باتیں اور ایک یہ تیسری بات کہ سورہ یاسین سے ڈر یہ کافون آیا ہے کہ یہ تو مرنے کا سورہ ہے توبہ مازاللہ یہ مرنے کا سورہ نہیں ہے یہ زندگی کا سورہ ہے زندگی کا سورہ ہے وہ بات اور ہو جائے گی دوسری طرف ہی بات چلی جائے گی بس آپ تو یہ سمجھئے واحد و شاہد قرآن مجید کا ایک یہ سورہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر ایک ایک فرشتہ موجود ہے واحد و شاہد سورہ یاسین ایک ایسا سورہ ہے جس کی ایک ایک آیت پر دس دس فرشتے موجود ہیں خدا کی قسم جب آپ قصد کرتی ہیں پڑھنے کے لیے اور سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرتی ہیں آپ کے اطراف میں آپ کے اطراف میں ملک کی صفوں کی صفے کھڑی ہو جاتی ہیں یہ معمولی سورہ ہوا یہ جو مرنے کا سورہ کہتے ہیں کیونکہ مشکل سے دم نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس سب سے عظیم ترین مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ سورہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو موت سے جھوڑ دیا گیا ہے اس سورے کو ذرا اس کی صفات و کمالات دیکھ کے زندگی سے جھوڑ کے دیکھئے تو زندگی میں مزہ نہ آ جائے تو پھر کیا بات ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کری اور کبھی کہیں اور موقع ہوا اس کی ہر آیت کا یہ پڑھئے تو یہ فضیلت ابھی میں نے دوسری طرح سے مجلس شروع کر دی کیونکہ ٹائم ہے کم یہ بات ہے چھوٹ نہ جائے اس لئے میں ابھی اپنی آیت پر بھی نہیں آئی ہوں اس کے بعد جتنی بات بچے گی وہ آپ کے ساتھ کری جائے گی لیکن یہ چیزیں بہت ضروری بہت ضروری کہ رشتہ داریوں کو مضبوط رکھنا ہے رشتہ داری کے حوالے سے ٹائم ملا تو اور کچھ باتیں ہوں گی مگر سورہ یاسین کی خالی ہوتا ہے نا کہ بس پڑھ کے چلے گئے کریں کیسے یہ سب کام مشکل بہت ہوتے ہیں رشتہ دار تو ہی اتنا پریشان کرتے ہیں ان کو مضبوط کیسے کریں ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ توڑتے رہتے ہیں ان کو جوڑے کیسے کہا آؤ سورہ یاسین کے پاس قرآن مجید کی روز تلاوت کرو اور سورہ یاسین کی خاص کر کے سیتیس نمبر کی آیت کو تیز بار روز پڑھئے گا اور اللہ سے دعا کرنے گا انشاءاللہ تو رشتہ داریاں مضبوط ہوں گی کوئی بھی رشتہ داری ہو کوئی بھی رشتہ داری ہو سلوات بھیجئے محمد تو قل اللہ صلوکم اجنلہ المودت فی القربہ کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے جو تعرف کر آیا ہے کہ شہزادی کو مرکزیت حاصل ہے آپ آج جمعہ ہے حدیث قصہ ضرور پڑھیں گی کہ ہم فاطمت وابوہ وابالوہ وابنوہ کہ مرکزیت حاصل ہے شہزادی کو پہچان دیلہ کی ذریعے سے پہچنوایا گیا ہے کہ یہ فاطمہ کے والد ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ جوانان جنت جو ہیں یہ فاطمہ کے بچے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے کاخالق کائنات کہہ رہا ہے وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ مالک جو ہے پوری کائنات کا بنانے والا اللہ کون اللہ کہا جس نے زمین کو بچھایا وہ اللہ جس نے آسمان کا شامیانہ مولخ کیا وہ اللہ اور جس نے قرآن کو اتارا اور جس نے بیلوں کو چڑھایا جس نے پیڑوں کو اگایا جس نے پھولوں کو کھلایا جس نے پہاڑوں کو اٹھایا اور جس نے دریا کو بہایا جس نے پہاڑوں کو اٹھایا اور جس نے دریا کو بہایا جس نے سورج کو نکالا اور بادل کو چھپایا جس نے بارش کو برسایا اور ہواوں کو چلایا وہ اللہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کون اللہ کہا وہی اللہ جس نے ہرن کی نابی میں کسوری اور ساتھ کے موں میں زہر اور مکھی کے موں میں شہد سب تو اس کی شہنشاہی ہے اس کے پابند بن کے چلو اس کے پابند بن کے چلو کہہ دیا ان سے مودت کرو تو پھر کرو مودت کرو مودت کیا ہوتی ہے ہمارے الفاظ میں دم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے جو مودت کا بیان کر سکے ٹھیک طرح سے وضاحت کر سکے بس آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں اتنا کہہ سکتی ہوں مودت وہ ہوتی ہے جس طرح سے پانی کو سے آپ نے مچھلی کو نکال کے باہر رکھا اور وہ تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے مر گئی یہ ہوا مودت تو بس ہمیں اہلِ بیعت سے ایسی مودت کرنا ہے ایسی محبت کرنا ہے عزیزوں یہ جان لیجئے کہ جو انسان ظاہری ظاہری عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور زندہ بات کے نارے جہاں زندہ بات کے نارے لگا لگا کے زندگیاں شروع ہوتی ہیں وہ زندگیاں مردہ بات کے ناروں پر ختم بھی ہو جاتی ہیں اور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ تو حز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ جب پروردگارِ عالم جس کو عزت دینے والا ہے پھر پوری کائنات بھی لگ جائے گی تو مجال نہیں ہے پوری کائنات لگ جائے کسی کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الحمدللہ سازشیں کرتے 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 اس کا دم نکل جائے گا لیکن اگر اللہ نے جس کو عزت بخشی ہے وہ زندہ بات تھا ہے اور رہے گا آپ لوگ اسی زندہ بات کے لیے نارہ لگائیے زلوات بھیجئے محمد والے میں شہلیت زندہ بات شہلیت زندہ بات شہلیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات یزیدیت مردہ بات مارے حیداری یاری آواز بلندہ رہی صلوان اللہ امنا صلی اللہ مردہ حیداری حضور ایک بہت دلچسپ جملہ ذہن میں آیا ہے وہ آپ کے حبالے کہ بس ان کو سمجھتے رہیے سمجھتے رہیے پوری کوشش کرتے رہیے جیسا انہیں نے کہا ہے وہ کرتے رہیے ان سے مودد کرتے رہیے اور یہ سمجھ اسے باہر کی چیز ہے ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آسکتے سلوات بھیجئے محمد والے محمد ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آسکتے اور جس کو چاہے تو ایک مست ملن فقیر کو سمجھ میں آ جاتے کہ دمہ دم مست کلندر اور علی کا پہلا نمبر وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر اور ہم کہتے ہیں صرف علی ہی کا نمبر اور علی اول اونلی اول سلوات بھیجئے محمد رالے محمد دم دم علی علی دم دم علی علی دم دم علی علی نارے حیدری یا علی سلام کی مام زمان عزیزوں اس لئے یہ سمجھ میں نہیں آسکتے اس لئے یہ سمجھ میں نہیں آسکتے کیونکہ یہ نورانی ہستیاں ہیں میں بتاؤں میری زبان میں کیا دم کہ ان کا تذکرہ کر سکوں مگر ہاں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ شہزادی کون ہے ان کے بابا کون ہے ان کے بابا کون ہے تاریخ میں ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو نور محمدی زوفشہ ہوا اور پروردگار عالم نے اس نور سے اس نور سے بارہ ہجابات بنائے بارہ ہجابات بنائے جیسے ہجابات عظمت ہے ہجابات نبوت ہے اور تمام بارہ انہیں نے ہجابات بنائے اور پھر یہ خرامہ خرامہ آگے بڑھا کبھی سات ہزار سال پہلے سات ہزار کبھی نو ہزار اسی طرح سے سبحانہ رب العظیم بابہ ہمدے کہتے ہوئے یہ نور آگے بڑھا اور پھر میرے مولا ایک کائنات فرماتے ہیں کہ اس نور سے اس نور سے پروردگار عالم نے بارہ علم کے دریا بنائے بارہ علم کے دریا بنائے اور وہ سمجھ سکتے ہیں صرف اس کا علم پروردگار عالم کو تھا اس سمندروں کا دریا کا علم اور کسی کو نہیں تھا بارہ دریا بنائے کون سے دریا ہے دریا ہے حلم دریا ہے علم دریا ہے نبوت اس طرح سے دریا بنائے بارہ اور پروردگار عالم نے اس نور کو اس علم کے دریاؤں میں نور پوش کیا اور جب نور پوش کیا اور جب نبی نے وہاں سے سر اوچا کیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے محمد آپ خلقت اول ہیں اے محمد آپ سب سے افضل ہیں اے محمد آپ شافی محشر ہیں جیسے ہی یہ کہا تو ہمارے نبی نے سجدہ کیا اب جو سجدے سے سر اٹھایا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نور کے بوندے ٹکی اور ایک ایک نور کے قطرے سے ایک ایک نبی کی خلقت ہوئی ہے وہ ہے بابای شہزادی کا دم ہے ہم لوگوں کی زبانوں میں علم ہے ہمارے پاس جو ان کا تذکرہ کریں بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کار یہ ہے نبی اور نبی کو سمجھنے کے لیے محمد کو سمجھنے کے لیے اقل کو بھی موت کے پسینے آگئے اقل کو بھی موت کے پسینے آگئے اور دشت حیرت کبھی کم ہوا ہی نہیں سوچ کی پاؤں میں چھالے آگئے سلوات بھی محمد والے محمد بی بی تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے ہسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے تورہ تیری ناز اٹھاتی ہے سعیدہ انجیر میں لکھے تیرے اصاف امیدہ ہے زمور تیرا ہی جریدہ اور قرآن تیرے بچوں کا قصیدہ ابھی میں نے تعریف کہاں کی یہ چاروں کتابیں ہیں جہاں کی ہے تو وہاں کی سلوات بھیجیے محمد والے محمد کسی کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا ہے ذکر بات دعون مقت میں گنجائش نہیں ہو پھر ایسے ہو کا نام کے خالی اس کی عظمت رحمت برکت کہی نہیں سکتے ہیں اور سب کو سمیٹتے ہوئے علی علی کو کوئی سمجھ سکا ہے علی کو کوئی پہچان سکا ہے ہر بات میں جب ضرورت ہوتی آتے وہی ہیں بلائے وہی جاتے ہیں حتیٰ کہ دشمن کبھی ان کے بغیر کام نہیں چلتا ہے اور اگر کوزے میں سمندر بھر دوں میں تو ہماری سانسوں کو آمد و ربط دینے والے علی اور شب کی تنہائی میں رشت پر باتنے والے علی اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنے والے علی ڈوبے سورج کو پلٹانے والے علی اور ڈوبے سورج کو پلٹانے والے علی در نجف پہ بلانے والے علی اپنا نام لینے کی اجازت دینے والے علی طرفدارِ انبیاء مددگارِ کبریاء اور مالکِ ملبوز اور مرکزِ دائرِ اعظام صاحبِ منا و مکہ صاحبِ زمزم و صفا شافیِ محشر روزِ کوسر حلالِ مشکلات مولاِ کائنات صاحبِ ذلفِ قار اور گوھرِ فانو سے لا فتا اور شمائے فانو سے حلتا اے نیرِ تابا اے مولودِ کعبہ اے برجِ نما سلوات و جی محمد والے محمد اے مولودِ ابن سلوات و جی محمد و جی ملودِ کعبہ علی 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 اے مولودِ کعبہ والی علی والی علی والی علی جو قبرِ کبہ جو تا دی قبرِ کے لئے ایک قافلہ جا رہا تھا راستے میں پانی نہیں تھا آئے مولا کے پاس کمبر کہا کہ مولا سب کہہ رہے ہیں کہ راستہ بدل دیجئے کبھی کبھی لوگ حدے پار کر جاتے ہیں کس سے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگوں کو کہنے سے کمبر نے کہا مولا راستہ بدل دیجئے انہی نے مولا نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتے ہیں ہم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور ہم راستے بدلتے نہیں ہیں ہم راستے بدلوا دیا کرتے ہیں کمبر کیا پریشانی کیا ہے تم کو کہا مولا پانی پانی چاہیے ہاں پانی چاہیے کہا وہ پتھر ہے نا وہ ہٹا دو سارے کافلے والے مل کے پتھر ہٹانے لگے وہ پتھر نہیں ہٹا پائے مولا بہت مطمئن تھے جہاں تشریف فرما تھے وہی سے انہی نے پھوک ماری پتھر کاغس کی طرح سے دور چلا گیا اور مولا نے کمبر سے کہا کمبر نیچے جاؤ اور لوگوں کے لئے پانی لے کے آؤ اور سیڑیاں ہیں کمبر جلدی 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 کھوے میں نیچے اترے دیکھا لوہے کا گیٹ لگا ہوا ہے اس گیٹ میں تعلہ لگا ہوا ہے کمبر نے جیسے ہی تعلہ دیکھا جلدی 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 اوپر آئے مولا مہا تعلہ مولا مسکرائے اپنے امامے کو اوپر کیا اور کان کے پاس سے چاہ بھی نکال کے دی کہا کمبر جاؤ اب تعلہ کھولو کمبر جلدی جلدی آئے زینہ اترے اور لوہے گیٹ کا تعلہ کھولا اور مشک و زافران کی اتنی خوشبو تھی کہ کمبر بس اس کا لطف لے رہتے ہیں لیکن پیاس کی شدت سب کی یاد کر کے پانی لینے کے لیے آگے بڑھے چاہتے تھے کہ مشک کو بھریں مشک کا دہانہ ایسے پکڑا اب جو دیکھا تو علی صاحب نے کھڑے ہیں کمبر حیرت سے پریشان جلدی سے پلتے پانی والی اب کون لے سکتا ہے سیوریاں جلدی چاڑی بہار آئے دیکھا علی مہاں بیٹھے ہیں مہاں علی کو دیکھا جلدی علی پھر نیچے گئے دیکھا علی مہاں کھڑے ہیں پھر حیرت ہوئی پھر جلدی علی سینیاں چڑھے دیکھا علی مہاں بیٹھے ہیں کمبر کی بے چینی کا عالم کبھی نیچے جاتے ہیں کبھی اوپر آتے ہیں ایک بار میرے مولائے کائنات نے کہا کمبر ادھر آؤ اور سینے سے لگا لیا کہا کمبر ادھر ادھر بھٹکنے سے علی نہیں ملتا سینے سے لگ جاؤ مودد کرو مودد سلوا بیٹھے محمد غالم فحمد غالم این فرما ہیتھر ہیتھر ایتھر ہیتھر کیوں کی نیک میں ہیتھر کھولوں کی نیک میں ہیتھر چلی کی صدق ہیتھر آسف کیзم door کر رکھوں مل کھے بھولو گھو نفیار میں ہیتھر نارے حیدالی 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 اللہ اللہ محمد اللہ خدا کریں یہ نعرے لگانے والوں کی آوازوں پر اور ہاتھ اٹھانے والوں پر سب پر بانی مجلس پر اور مجلس پڑھنے والوں پر بھی اللہ نزولِ رحمت کر دیں سلوات بھیجئے محمد اور جو بچے اگزام دینے والے ہیں مولا شہزادی کے صدقے میں ان کو ضرور پاس کر دیئے محنت کرنا ضرور انشاءاللہ پاس ہوگے لیکن سورہ عراف کی 171 آیت کو لکھ کر سبق میں رکھ لو جو کچھ پڑھنا ہوگا وہ سبق جلدی جلدی یاد ہوتا چلا جائے گا زیارتِ آشورہ بھی پڑھو گے اور نماز شد دس منٹ کی ہیں یہ بیس فضیلت ہے یہ بھی ریزرٹ بہت اچھا دلائے گی لیکن 171 نمبر کی سورہ عراف کی آئے اور جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے وہ سورہ تاہاں پانی پڑھ کے پورا سورہ تاہاں اور اس سے غسل کریں انشاءاللہ ان کی شادیاں جلدی ہوں گی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کے فون آتے اور لوگ ہم لوگوں کی نظروں میں رہتے جو ریگلر مجمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ مولا نے چاہا اس میں برکتیں ہوں گی اور اچھے جب رشتہ ادھر سے آتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور لوگ بیماریوں سے بہت پریشان ہیں وہی ہیں نا ہم لوگ اس کے چاہنے والے جو ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتا ہے پھر کیا یہ کمر کا درد اور کیا یہ گھٹنوں کا درد سب پریشان ہے نا ساری پریشانیاں ساری پریشانیاں دور ہوں گی ہمارے چوتے امام علیہ السلام نے کہا ہے جس وقت حسل کرو نا جس وقت غزل کرو وہ پانی میں سات بار سلوات پڑھ کے آگے پیچھے اور سات بار انہا انزلنا پڑھ کے پھوک لو اور اس کے بعد ایک مگو یا جگ جو بھی سر سے ڈالو ایک دائے سے ایک بائیں سے پھر اسی پر کپڑے پہن لو انشاءاللہ پورا تار تار جب تک وہ تمہارے جسم مرے گا تمہاری صحت کی زمانت لیے رہے گا کیا جانو عزیزوں بچیوں سے گزارش ہے التجاہ ہے کہ آغاز کرو دن کا قرآن مجید سے کھولو پڑھو چھونا پڑھنا دیکھنا سب سواب اب آپ اپنی زندگی میں چینجز دیکھئے گا بدلاو دیکھئے گا کہا مولا نے کہا مفصل میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس سے دونوں فرشتے بات ہے نا کہ ذرہ تین خیرن یرا یہ قرآن نے کہہ دیا کہ ذرہ ذرہ خیر کی بھی تذکرہ ہوگا اور ذرہ ذرہ شر بھی معاف نہیں کیا جائے گا کہا مفصل میں ایسی بات بتا دوں تاکہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں کہا مولا جلدی بتائیے شارٹ کٹ تو ہم لوگ کو بھی جلدی لی چاہیے ہوتا ہے نا کہا مولا جلدی بتائیے تو کہا جب دن کا آغاز کرو پہلا قدم زمین پر رکھو تو بس کہو شہزادی کے دشمنوں پر لانت ایک تذبیع یہ نہ کہہ دیے کہا ناز پڑ گئی تھی تو اس لئے پڑھ رہے کھا کہ پاک کی تذبیع پر نہ پڑھ دیجئے گا پلاسٹک کی تذبیعہ جو استغفال کے لیے جو سلوات کے لیے آپ لوگ رکھتی ہیں وہ اپنے اپنے تکیوں کے نیچے رکھئے شہزادی کے دشمنوں پر لانت کر کے شروع کریے دن کا آغاز اور جب بھی گھر سے باہر نکلیے خصوصا جو مرد ہیں بچے بچیاں جو بھی جوب کرنے جا رہے ہیں دروازے پاس ایسا انتظام کریے کہ تذبیع فاطمہ زہرہ کو رکھئے اور جب بلکل دروازے پر چلے جائیے یہاں تک ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اسٹیرنگ گاڑی کی پکڑنے سے پہلے تذبیع فاطمہ زہرہ کو پڑھئے انشاءاللہ مجال نہیں ہے کہ بغیر رزق کے وہ گھر آ جائے سورہ واقعہ تو ہے رزق کے لیے الحمدللہ آپ پڑھتے ہی ہیں مدینہ میں مکہ میں صفح مروع پر بیٹھ کے جو اکیس بار پڑھتا ہے یہ سب تو آپ کو حدیث معلوم ہے اس کے پاس پشتوں میں رزق کم ہی نہیں ہوتی ہے سورہ واقعہ پڑھنے سے وہ بھی پڑھئے لیکن یہ شہزادی کا عمل کرئے اور چونکہ شہزادی کا تابوت اٹھے گا پھر انہیں کے حوالے سے شہزادی کی تذویع سوتے وقت بھی پڑھ کے سوئیے دیکھیں نیت ہوتی ہے نا جیسی نیت ہوگی ویسے ہی برکت ہوگی چھوٹا نہ سمجھئے پھر میں کہہ دیتی ہوں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتے دوبون زندگی کے جن کے پاس سمندر ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا کہ ہم کس کے اندر ہیں سلوات بھیجئے اپنے دل کے اندر سے سوٹے ٹائم سلوات پڑھئے اور سلوات کے بعد اپنے لئے دعا کرئے پروردگارِ عالم ایسے سلوات اور سات بار الحمدللہ ضرور پڑھئے اور کہئے اس کے صدقے میں میرے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے بیماریاں کیسی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں روحانی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں یہ ہم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں یہ دوہ خانے میں آئے ہیں نا شفا خانے میں آئے ہیں نا یہاں ہم لوگ روحانیت پر کام کر رہے ہیں اور روح کو پاک طیب و طائر کر رہے ہیں وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں جن کے ماں کے دودھ میں طہارت ہے تو یہاں سے آپ لوگ ہم سب ماشاءاللہ صحتیاب ہو کے جائیں گے تو الحمدلہ صدقے میں سلوات کے صدقے میں کہیے کہ میرے اندر جو بھی بغض ہے کینہ ہے حسد ہے جھوٹ ہے یہ چیزیں ہر چیز مومنوں میں ہوتی نہیں ہے لیکن برائیوں کا نام لے دینے سے کیا ہے ہوتی نہیں ہے تو آخری دم تک ہو بھی نہ کیونکہ ابلیز بھی ابھی بتا دوں میں یہ فرشِ عزا صحیح ہے صرف آج کے لئے آپ لینے نہیں بیٹھی ہیں یہ فرشِ عزا پر آپ جو لے رہی ہیں جو حاصل کر رہی ہیں وہ آخرت تک آقبت تک آپ کے پاس بورے تیار ہو رہے ہیں سواب کے بورے جو مجلس میں گھر سے وضو کر کے آیا ہے جو مجلس میں راستے بر سلوات پڑھ کے آیا ہے جو گھر میں وضو کر کے کھانا بناتا ہے جو امور خانداری وضو کر کے کرتا ہے جو چوبیس گھنٹے وضو میں رہتا ہے اس کے پاس ابلیس نہیں آتا ہے اور وہ تمام کاموں کا فائدہ اٹھاتا ہے سواب بھی اٹھاتا ہے عزیزوں جو شہزادی علی کے اور شہزادی کے چاہنے والے پنجتن کے ماننے والے سب کہتے ہیں آپ محرم بہت زور شور سے مناتے ہیں ہم بہت زور شور سے خالی محرم نہیں بناتے ہیں بلکہ ہم دن کا آغاز بھی اپنی زندگی کا آغاز بھی ازان اور اقامت سے کرتے ہیں اور آخری دم تک ان باتوں پر گامزن رہتے ہیں کہ گناہ نہ ہونے پائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رجب بھی ابھی آنے والا ہے شابان بھی ابھی آنے والا ہے یہ سب ایسے مہینے ہیں کہ سمجھ لیجئے فضیلتوں کے آپ کے لیے امبار ہیں فضیلتوں کے کہا مفادل جنان میں آپ پڑھئے انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کو ملے گا کہ شاقِ توبہ اور شاقِ زقوم پروردگارِ عالم نے کہا کہ دیکھو شابان کی رجب کا آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک روزے کا کتنی اہمیت ہے دو کی کتنی اہمیت ہے تین کی کتنی اہمیت ہے شابان کے عمال رجب کے عمال ان کو بالکل چھوڑیے نہیں ابلیز بہکاتا رہتا ہے کہ کر نہیں پائیں گے لیکن دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کتنے علماء ہزاروں لاکوں عربوں پورا ایران میں کتنی یونیورسٹیز ہیں سب کر رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں لوگ سوچے پیغمبر کر سکتے تھے پنجتن کر سکتے ہم تو اتنے مسروف ہیں ہم کر نہیں سکتے بس سوچئے کہا اے پروردگارِ عالم میں خالی تم سوچو گے اور تو مدد ہم کریں گے آپ سوچئے کہا شاقِ طوبہ اور شاقِ زکوم یہ شبرات کی پہلی تاریخ بچوں یاد رکھنا شبرات کی پہلی تاریخ کو شاقِ طوبہ کی لٹوں کو پروردگارِ عالم کے حکم سے جنت سے نیچے ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جو بھی ایک ایک نیکی کرے وہ ان شاقوں میں لپیٹ لپیٹ کے اس کو جنت کی طرف لیتے آؤ اور جو بھی بدی کرتا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا ذرہ تین خیرن یرا ذرہ تین شرن یرا ذرہ برابر کا بھی جو شر کرتا ہے وہ شاقِ زکوم میں لپٹ لپٹ کے جہانم کی پستیوں میں جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسی جگہ یہ ملتا ہے کہ ابلیز بھی اپنے لشکر کو دنیا میں زمین پر اطراف میں چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے گمراہ کرو ان کو نیکی کی طرف نہ جانے دو پروردگارِ عالم فرشتوں کا نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بندگانِ خدا کو روکو ان گناہوں سے روکو اور ان کو نیکیوں کی طرف لاؤ بڑا آجر اور ثواب ہے آجر اور ثواب میں تم سب سے بڑے آجر اور ثواب میں آتا ہے رشتہ داریوں کو مضبوط کرو عزیزوں میں بس یہ کہوں گی کہ یہ نورانی ہستیاں ہیں ان سے مبدت کرو ان سے محبت کرو جب محبت کرو گے تو ان کی زندگیوں پر گامزن رہو گے دیکھو گے جس سے محبت کی جاتی ہے نا دل چاہتا ہے نا اس کو کیا پسند ہے وہ کیا پہنتا ہے وہ کیا کھاتا ہے اس کو کیسا وقت پسند ہے کیسی بات پسند ہے ایسا کام ہر چاہنے والا ہر چاہنے والے کی بات کو سمجھتا ہے تو ہم سے محبت سے بھی بڑھ کے مطالبہ ہو رہا ہے مبدت کا تو کیا میرا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم مودت کریں تو سب سے پہلے اس طرح کے کام کریں کہ روز میں شریعہ کہیں وہ میرا آرہا ہے وہ میرا آرہا ہے صلوات بھیجئے محمد والے محمد حضید آنے گرامی یہ حسنیاں لا فانی ہے لا فانی ہے لا فانی ہے آپ نے سنا ہے نا این اللہ نسان اللہ میں ہر چیز پر بات نہیں کرنا ہے میں صرف بات کرنا ہے وجھ اللہ پر وجھ کہتے ہیں عربی میں چہرے کو چہرے کو وجھ اللہ علی وجھ اللہ ہے نا علی وجھ اللہ ہے کا وجھ اللہ عربی میں آپ عفضت کے حساب سے دیکھئے گا تو واو کے عدد ہے چھے اور جیم کے عدد ہے پانچ اور ہے کے عدد ہے تین اور ان سب سب کو جوڑیے گا چھے پانچ تین پڑھنے والے مہت کے بچوں نے جوڑ بھی لیا ہوگا وہ پیچھے سے کہے بھی رہوں گے کہ نادان کی چودہ آیا ہے چودہ ہی ہے ہماری زندگی میں سلوات دیجئے محمد والے یہ چودہ کو مانو یہ چودہ کو مانو اگر ان کو چودہ کو مانو گے کہا وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں ہم ادنا سے لوگ اس چیز کو نہیں پسند کرتے کہ وعدہ کرو اور توڑ دو اور پھر اسلام جب ان کو چاہو گے اور انہیں کہہ دیا کہ شفاعت ہم کرائیں گے تو اب ماذا اللہ ان سے وعدہ خلافی ہو سکتی ہے ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی ہے یہ بجھلنا ہیں اور ان کو مانو گے تو انشاءاللہ ساری زندگی کامیاب رہو گے لیکن شفاعت جب ہی کریں گے شہزادی کو حسین کو مولا کو آقا کو سب پسند ہیں مومن لیکن کون سا مومن پسند ہے کا مومن کون سا پسند ہے جو آزادار ہو جو دیندار ہو جو نامدار ہو جو علمدار ہو جو باوکار ہو جو باوفہ ہو اور جو دیندار ہو جو عبادت گزار ہو جو والدین کا فرما بردار ہو جو اپنے شوہر کا اطاعت گزار ہو جو اپنے بچوں کا تربیت اچھی کرتا ہو اس طرح سے جو ساری صفہ کامیابی کیا مطلب ہوتا ہے خالی ڈاکٹر کامیاب ہو جانا کامیاب ہے خالی وکیر کامیاب بن جانا کامیاب ہے نہیں اسلام میں جب اتنا کچھ پیکیج دیا گیا ہے تو مکمل کامیابی کا نام کامیابی ہے آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش ہو آپ کے بچے بھی آپ سے خوش ہو آپ کے پڑوسی بھی آپ سے خوش ہو آپ کا ضمیر بھی آپ سے خوش ہو آپ کے مولا بھی آپ سے خوش ہو اور آپ مالی عدوار سے بھی اچھے ہوں علمی میدان میں بھی اچھے ہوں اخلاقی میار سے بھی اچھے ہوں یہ ہے مکمل کامیابی اچھا لباس پہن کے ہم سمجھ رہے ہیں کامیاب ہرگز نہیں اچھی غزہ کھا کے کہہ رہے ہیں کامیاب وہ سب آپ حدیثیں سنتے چلے آئے ہیں غزہ کھا کے انسان سو گیا بغل میں کوئی بھوکا ہے ایک بھی رکعہ جو ہے آپ کو سواب نہیں دلا پائے گی کیونکہ یہ مذہب ایسا ہے کہ انسانیت کا مذہب ہے اشرف المخلوقات ہے یہ نام محمد نام علی نام فاطمہ اور نام حسنین ہی ایسا طیب و طاہر ہے کہ یہ اپنے ان کا نام سنتے ہی غیروں کے دلوں میں انسیت محبت آ جاتی ہے بل کلینٹن کی سالی وہ جنرلسٹ تھی اور بہت پردے پر ریسرچ کر رہی تھی کہ اس طرح سے عورتوں کو قید کیا گیا ہے بہت واقعہ سب چھوڑتے ہوئے تھوڑی سی بات بس آخر کی بات کہ وہ جب ان ناموں کے پاس گئی ان کی بات سمجھ میں آئی تو بل کلینٹن کی سالی نے ہجاب کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں کے ہجاب میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی لیکن الحمدللہ اس کے نیٹ پر جائیے سرچ کریے کتابیں پڑھئے ہجاب یہ خالی مجلس کے آنے تک نہیں ہے جانے کہا کہ آپ کے ساتھ سواب ملنا شروع گیا بزو کر کے آئے سلوات پڑھتے رہے استغفار پڑھتے رہے شکر کرتے رہے فرشی اضا بھی بیٹھ کے کتنا سواب لیا اور گئے راستے میں کسی کی غیبت ببرت کرتے ہوئے چلے گئے اور سب سے پہلے اس کارف کو لپیٹ کے پرس میں رکھ دیا تو آپ کی جو اتنی بڑی آپ کے لیے کتاب بنی تھی وہ سب آپ نے خود راستے میں پھاڑ کے پھیک دیا بس ایسا ہے اسلام اور پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے کو اچھا کہنے کے لیے دوسرے کی بڑائی کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں اگر وہ برا نہ ہوتا تو ہم کہتے ہی نہیں ایسا ہے وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہی لوگ کہہ کے بات کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ناز جو ہے انگلیش پڑھانے لگیں انگلیش نہیں پڑھا رہی ہوں آپ یہ سمجھئے انڈائریکٹلی آپ اس کی جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کو آپ برا بنانا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹ میں آپ اسی کا کام آسان کر رہے ہیں سارے اپنے نیک عمال ادھر دے دیئے خوشی خوشی لو بھئیہ ہم نے بہت سمالتہ آج تم کو دیتے ہیں اور ساری اس کی بدیاں آپ کی ایمان جب مودد کریں گے رضا روح سے پر ہوں گے والدین کے کہاں ماں کو ماں کو کعبے کی مثال دی گئی ہے جب آپ کعبے سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو تو پتہ نہیں کہ کعبہ کیا جواب دے رہا ہے لیکن ماں سے آپ جب دعا کریں گے تو ماں دل کھول جواب دیتی ہیں اور دو چار جملے بڑھا کے جواب دیتی ہیں آپ چلے بھی جاتے ہیں جب بھی دعائیں دیتی رہتی ہیں والدین کا رشتہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ میکیاں کرتے رہیے جب اشرف المقلقات پوری کائنات کے لیے کہا گیا ہے میکیاں کرو تو والدین تو اول ہیں ان کے لیے کریں گے تو ٹیشو پیپر کی طرح ان کو یوز کر کے نہیں چھوڑنا ہے کہ اب ہم امریکہ لندن کیناڈا میں کما رہے ہیں اور ہم بینک بیلنس بھیج دیتے ہیں میرے ماں کے پاس کوئی کمی نہیں ہے پیسے کی عزیزوں نوٹ بینک بیلنس بھرے ہو تو کیا پورا گڑے اور پورا بینک کا بیلنس کسی ماں کے موں میں ایک دوا کی گولی ڈال سکتا ہے ہاں تم نے زیادہ پیسہ بھیج دیا ہے تو اور لوگ جن کی نگاہیں خراب ہیں وہ ایسی گولی چلائیں گے کہ ماں وہ گولی کھا کے مر سکتی ہے تو چاہے ایسے مرے چاہے ویسے مرے ماں کو اپنی رحمت سب سے بڑی رحمت جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اسی طرح سے بیٹیوں کو بیٹی ہو یا بیٹا اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر تربیت اچھی کر دی ہے تو وہ خمینی اور حسین بنتے ہیں اور تربیت میں کمی رہ گئی تو صدام اور یزید بنتے ہیں عزیدوں آپ پڑھئے سٹیڈی کریے بومن کل ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایک لمحہ بھی زائع نہیں ہونے دینا ہے اپنی فکر کا جم جو ہے نا فکر جو ہے وہ دیماغ کا جم ہے اگر آپ نے غور و فکر کر لیا قرآن مجید پڑھئے پورا پیج نہیں پورا ربا پورا سلس نہیں دس لائنے پانچ لائنے پڑھئے خدا کی قسم میں نے زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھا ہے مائنوں سے پڑھئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ آج جمعہ کا دن ہے وہ ساری فضیلتیں ہم کو پتا ہے کہ آج کا نانا گناہوں کا کفارہ ہے یہ بھی ہم کو پتا ہے ناخون کا تراشنہ بیماریوں اسے نجات دلاتا ہے یہ بھی ہم کو پتا ہے کہ شب جمعہ ایک رشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی جو علم مانگے ہے کوئی جو صحت مانگے ہے کوئی جو نیکیاں مانگے ہے کوئی کسی کو حاجت جو ہم سے مانگے سب ہم کو پتا ہے مگر آپ سوچئے سب پتا ہونے کے بعد بھی اگر آج مولا تشریف لی آئے تو کیا میرا موں ہے مولا کے سامنے جانے کا کہ مولا جیسا آپ نے کہا اے میری زندگی ویسی ہے مولا میرے گھر تشریف لے چلیے اور میرا مسلح شکایت نہیں کرے گا کہ آپ کو مولا مولا کہتے تھے دعا مانگتے تھے مسلح پر تو کبھی کھڑے نہیں ہوئے اے مولا یہ رسک نہ کھائیے گا یہ ایسا رسک حرام ہے حالانکہ مولا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے غزائے روح میں سب سے زیادہ بات ہے کہ آپ کو حلال غزا کھانا ہے حلال ایک دانے پر بھی آپ کو کام کرنا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کبھی دیکھنا ہے کہ حرام نہ ہونے پائے خدا کی قسم اگر آپ نرس پر پہلا قدم رکھ دیں گے مجھے بامبے جانا تھا آشرا پڑھنے بامبے نہیں پونہ کے سائیڈ وہاں پر جہاں رہنا تھا وہاں اس پاس کوئی ہوتل میں ہی تھا اور ہوتل میں ہی ٹکنا تھا لیکن وہ غیروں کا تھا سوچا کیسے گزارا ہو میں نے کہا بمبر سے کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی میں نے قصد کر لیا میں چنہ لے کے جاؤں گی میں لئیہ لے کے جاؤں گی اور آٹھ دن غالباً یہ شیخ سے یاد نہیں ہے کچھ رکنا تھا میں جاؤں گی مگر ایسا نہیں کھاؤں گی ابھی دوسری جگہ کلیان میں اشرا پڑھ لیتی ادھر سے فون آیا کہ اچانک ہم لوگ تلاش کر رہے تھے ایک ہوتل ملا اور ہم لوگ اتنے برسوں سے یہاں ہیں میں نے کہا اپنے شوہر سے آج یہ ہوتل میں نے دیکھا بات ہی کر رہی تھی شوہر سے تو اس نے ہوتل والے نے کہا کہ نہیں یہ تھا ہی نہیں یہ ابھی بنائے عزیزوں سمجھو اپنی مودد کو سمجھو آو پنہ علی میں آ جاؤ پنہ پنجتن میں آ جاؤ رشتہ داریوں کو مضبوط رکھو علم سے پر رہو علم کے ساہے میں آو اور بالکل شہزادی دیکھئے اگر جب ان سے مودد کرتے ہیں نا تو غیر غیر لوگ ابھی بی بی سی والوں نے انٹرویو لیا وہ کچھ سوال کر رہتے ہیں چونکہ الیکشن کا زمانہ ہے تو پھر ایک سوال الیکشن پہ بھی پوچھا تو میں نے تو کہہ دیا کہ دعائیں الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس جو دعائیں یہ دسٹنس ہیلنگ کا کام کرتی ہیں اگر یہ نیتا جو جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد پہلے تو ہاتھ پیٹ جوڑ جوڑ کے اپنی ٹانگیں توڑتے رہتے ہیں مجھے ووٹ دے دو مجھے ووٹ دے دو اور جب جیت جاتے ہیں تو جس کا ووٹ لیا ہوتا ہے اسی کی ٹانگیں توڑنے پر آبادہ رہتے ہیں کہاں اگر سب کام کرنے لگیں تو ایسی دسٹنس ہیلنگ سے ان کے ووٹ بھر جائیں گے کہ ان کو گھر گھر ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی عزیزوں ایک ایک مومن ایک ایک لشکر ہے اپنے کو پہچانیے پہچان لیا تھا عرض تُو نے سکرات نے پہچان لیا تھا اپنے کو اور سکرات کو سزا ہو گئی تھی اُس زمانے میں یونان میں سزا ہوتی تھی کہ پیالہ پیلوز پیوز زہر کا سکرات کو سزا ہو گئی اور وہ رات میں اندر تھا کچھ لوگ آپ سلام آئے اور کہنے لگے اے سکرات تم اتنے بڑے فلوسفر ہو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ کل تم مار دیے جاؤگے ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے تم بھاگ جاؤ بہت بڑا ہے پڑھئے دلچسپی سے پڑھئے نیٹ پہ جائیے سرچ کرئے ایک لمحہ ٹی وی میں فالتو کے پروگرام دیکھ کے مت خرج کرئے جب ایسی چیزیں دیکھئے گا ایسی سچ اور حق آپ کے دل میں ایک ایسی کشش پیدا ہوگی آپ کو خود نہیں چھوڑنے کا دل ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ممبر ہو آپ کے پاس سب کے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری ہے جو جس کو معلوم ہو وہ آگے بڑھاتا رہے سکرات چلے جانا اس نے کہا سکرات نے کہ نہیں جا سکتا میں اب تو میں نہیں جاؤں گا میں حق پر ہوں حق کو سج کو چھوڑ کے کیا واپس بھاگ جاؤں وہ بات اور ہے ربین نیٹ اگر کبھی آپ نے سنا ہوگا کہا کہ اگر سچائی پر اور حق پر جیتنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ باروت ہو گولی ہو بددو کو حسین کو دیکھ لو سر کٹا کے بھی جیت کے دکھا دیا اپنی سوچ اور فکر کو بدلو سکرات نے کہا میں نہیں جاؤں گا اور جب وہ لوگ جانے لگے دیکھئے گا میری تک کہنے لگے جاؤں اپنے حاکموں کو بھی کہہ دینا اپنے حاکمان سے بھی کہہ دینا کہ سکرات اب تو نہیں جا سکتا ہے کہنے اب تو کا مطلب کہنے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک نورانی بیوی ایک نورانی بیوی جب وہ آسمان سباز سے ایسا ساتے ہو رہا تھا سکرات کہہ رہا ہے نور کے مجسمے میں سے نور ٹپک رہا تھا ستارہ کے مانین ٹپک رہا تھا اور اس نے مجھ سے کہا سکرات گھبرانا نہیں ہے اب تم حق پر ہو عزیزوں اپنا دل وسی کریے قوی کریے کسی اور کی ضرورت نہیں محسوس کریے ان کے دامن پر آئیے ان کے در پر آئیے حق پر رہیے سب کچھ ان سے مہنگئے زندگیاں بدل دیں بیوی تشریف نہیں کہا سکرات تمہاری بات رائے گا نہیں ہوگی اور وہی ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سکرات کو زہر کا پیالہ پینے کے لیے بلایا گیا سکرات کو پیالہ پینے کے لیے بلایا گیا لیکن خدا کی قسم اگر آپ پڑھئے آپ کا جسم کا رویا رویا کھڑا ہو جائے گا سکرات ہے کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا اور اس کی چال فاتحانہ ہے بہت سمل کے چلا ہے پورے جوش کے ساتھ چلا ہے اور اچھے اچھے قدم اٹھا رہا ہے مگر آنکھیں ہیں کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے موسلا دھار آنکھیں رو رہی ہیں اور یونان میں دونوں طرف ایک جمع غفیر ہے جو سکرات کی سزا کو دیکھنے کے لیے تیار ہے اب جب سکرات رو رہا ہے تو بڑے بڑے دانشور آئے کہنگ سکرات اب تم رو رہے ہو تم نے ایسا کام کیا کیوں تھا عزیزوں پر وردگارِ عالم نے کہا ہے اپنی دن بر میں تم دس غلطیاں ماف کر لیتے ہو دوسرے کی تم سے ایک نہیں ماف ہوتی رشتہ داریوں کو مضبوط کرو ساری غلطیوں کو ماف کرتے ہوئے صرف اپنی آقبت کو ساتھ رکھو تو سکرات نے کہا کہ میں نہیں رو رہا ہوں تمہیں نہیں معلوم میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں زنجیروں میں جھکڑا ہوں میں اس لیے بھی نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے زہر کا پیالہ پینا ہے میں اس لیے بھی نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک بی بی مجھے خواب میں بشارت دے گئی ہے کہ سکرات تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی مگر عزیزوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم کالی ہم نے حقی تو بولا تھا کہ پروری اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے یہ جنہ اور یہ دوبا اور سلسابیل اور کوثر اور علماس یہ دریا یہ پہاڑ یہ زمین اور آسمان سب بنائے گئے ہیں کس کے لیے نہیں بناتا صرف ایک کے لیے یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سمجھو گے تم کل سمجھو گے اور آج تمہیں وہ بھی نہیں دکھ رہا ہے جو مجھے دکھ رہا ہے میرے ہاتھوں میں ہدکڑیاں ہیں مگر مجھے تو امام سجاد دکھ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہدکڑیاں ہیں وہ پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں عزیزوں مجھے تو تنہا لیے جا رہے ہیں عزیزوں مگر جو ہمیں دکھ رہا ہے تو وہ ایمان کی روشنی پر فیض ہو چکا تھا سکراز کہا عزیزوں ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ اس کی پھوپی بھی ہے بین بھی ہے ماں بھی ہے ننڈے ننڈے بچے موجود ہیں آلہ کے مولا عباس کی وہ تربیت تھی کہا نہ کسی شہر نے کہ اپنی پہ آ جاؤں تو کچھ کر کے دکھا دوں اے پھوک سے کوئے سلیمہ کو اڑا دوں اور بٹی کو ڈھکے لوں تو سمندر میں گرا دوں وہ سمندر کو اچھا لوں تو پہاڑوں پچڑا دوں آلہ عباس نام ہے میرا اور جو دودھ پیا میں نے وہ کسر سے سوا تھا اور بابا میرا علی شہرِ خدا تھا خدا کی قصب ساری مجبوریات نہیں سمجھئے آپ یہ سب اسلام کے بقا کے لئے کیا ورنہ کھالی عباس جیسی شخصیت چاہی تھی تو پورا کربلا کا نقشہ ہی بدل سکتی تھی عزیزانِ گرامی اور بیٹھئے بادبیاں گزر زہرہ ہیں ہر چشموں سے کرتی ہیں اشخ پاک ہر چشم کے اوپر نظر زہرہ ہیں عزیزانِ گرامی بڑا مسیبت کا فقام ہے آج تک وہ بی بی جیسے ہی فرقے عذابی چاہی جاتی تھی اور اپنے لال کا ماتم کرنے آتی تھی اور ذرا سوچئے سوچئے تصور کرئے آدھوسی بی بی کا پرسہ دینا ہے اپنے زندہ امام علیہ السلام کو بگر آج کے مسائب میں شرط تصور ہے خدا ہم سب کے عزیز داروں کو زندہ اور سلامت رکھیں ماں کی گود بری رہے کوئی بچہ یتیم یا سیر نہ ہو ذرا تصور کرئے ایک گھر ہے اس میں شہزادی کا جنازہ ہے جب کا وقت ہے ننے ننے بچے ہیں ہماری شہزادی زینب ہماری شہزادی کلسوب آج یتیم ہو گئی ہے آج امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام یتیم ہو گئے ذرا تصور کرئے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہم لوگ کرتے ہیں خدا نہ کریں پڑوس میں بھی جنازہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں کیسے اس قلب کو تسکین مل جائے بگر آئے مظلومہ آئے میری شہزادی نہ جیتے جیچے ملا اور نہ باد شہادت ایک ذاکر مجلس پڑھتے تھے ذاکر کے خواب میں امام حسین علیہ السلام تشریف نہ آئے کہا تم مسائب میرے ایسے نہیں پڑھتے ہو جو ہم کو متمین کر سکو کہا اے مولا امام حسین علیہ السلام سے وہ ذاکر نے کہا اے مولا میں سب پڑھتا ہوں اے مولا آپ کی ساری مظلومیت پڑھتا ہوں کہا نہیں پڑھتے کہا مولا میں پڑھتا ہوں کہ ساری دنیا جب پریشان باہر ہوتی ہے اور گھر جاتی ہے تو اپنی بیویوں سے سکون و چین پھاتی ہے میرا آقا حسین ایسا کہ گھر جائے تو ابھی سکون نہ آئے اور زہر دغا سے شہید کیا گیا مولا کہا مولا نے کہا تم نہیں پڑھتے ہو کہا مولا پڑھتا ہوں اے مولا میں پڑھتا ہوں اے مولا آپ کے جگہر کے بہتر ٹکڑے ہوئے کہا نہیں پڑھتے ہیں کہا مولا وہ تائیس میں بہتر ٹکڑے ہیں اور اے شہزادی زینب کلسوم نے دیکھ میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہا نہیں پڑھتے ہیں کہا مولا اے میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ دنیا کا پہلا اور آخری ہے جنازہ ہوگا کہ اٹھا تو گھن سے تھا اور پھر واپس آیا کہا نہیں پڑھتے ہیں کہا مولا اے میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ ہے آپ کے جن سے جنازے تیر نکالے گئے آقا حسین تڑپ جاتے ہیں اے زاکر سنیے گا کلیجہ تھام کے انشاءاللہ گھر روتے میں جائیے اور تصور کریے گا کہتے ہیں سوتے وقت اور اٹھتے وقت اگر آقا حسین کے نام پر ان لوگوں کی مسلومیت کے نام پر ایک آنسو نکال آیا تو زندگیاں سمر جاتی ہیں خود ہی روز مجلس کریے اور روز نظر نہیں کرا سکتی ہیں تو مہینے میں چار نظر ضرور کرائیے ایک ہر مہینے کی آٹھ تاریخ کو اور ایک پندرہ تاریخ کو زمانے کی امام کی آٹھ کو مولا عباس علیہ السلام کی اور روزی کے حوالے سے باعث تاریخ کو ضرور نظر کرائیے عزیزوں کہا کہ نہیں تم سمجھے کہا پھر مولا ارے مولا ارے آپ ہی بتائیے میں کیا غم نہیں آپ کا پڑھ پاتا ہوں دونوں ہاتھوں سے میرے آقا حسن نے ساروں سینے کو پیٹا کہا اے زاکر ارے تم میرا سب سے بڑا غم نہیں پڑتے کہا کیا نہیں پڑتے کہا در اور دیوار کے بیچ میں دروازے اور دیوار کے دربیان میری ماں تھی اور میں نے ناسا موجود تھا اور اے غزب خدا کا میں دیکھ راتا وہ دروازہ گرائی گیا اور اس کی کیلے سینے میں پیبنس ہو گئی چکم میں میرے بھائی موسم کی شادت ہو گئی اے زاکر اور اے خالی اتنا ہی نہیں ہوا اے مولا کیا ہوا کہا وہ دکوازہ میری مادر گرامی پر گرائیا گیا اور پھر پچاس ملاؤن اس کو رانتے میں گزرے عزیز آنے گرامی آپ نے خواہ کے چھپا سنی ہوگی لیکن دعا کریے بہت سخت مسائب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہو اگر ذرا سبھی آپ کے دل کو تسکیم دے پائے تو ناس کے حق میں ضرور دعا کریے گا آپ نے خواہ کے شفاہ تو ضرور دیکھی ہوگی لیکن خواہ کے شفاہ کو بندے نہیں دیکھو بائیس رغبہ بائیس رغبہ خواہ کے شفاہ کربلا کی زمین کا کہلاتا ہے بائیس رغبے سے جہاں سے بھی آپ مٹی اٹھائے تو کہتے ہیں کہ وہ خواہ کے شفاہ ہے ہم نے ذرا تصور کریں سوچئے سوچئے اسی لئے کہتی ہوں میں فکر کا جو ہے اور دماغ کا جی میں ذرا سوچئے بائیس مربع تک کی کسی کی قبر ہوتی ہے کیا اور کسی کا جنازہ ہوتا ہے کیا کارگز نہیں میرے آقا حسین کو لا شاہ ایسے پامال کیا گیا ایسے پامال کیا گیا کہ گھوڑے دوڑ لیتے بائیس مربع اور گھوڑوں کے سموں میں جس میں حسین کا گھوڑ پس پس گیا تھا ایک ضعیفہ ایک کالے مرکے پالی بی بی جس کا ہاتھ پسلیوں پر تھا وہ ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے اور جوگ جوگ کے اپنے لال کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے اپنے دامن میں رکھتی تھا تھی واہ حسینؑ ذرا سوچئے وہ بخش سکیٹا کو ذرا وہ سوچئے اس بہن زینب کو جنہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پریاد اس غریبیوں میں یار یہ حسین وزنا لہائے دم بدم موزار یہ حسین اے فلاک و ابتدا یہ انتہائے احلے میں